بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں غلام رسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو دیو سٹوڈنٹس ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کیا اے ڈی اے پرائیوٹ پوسیبل ہے کیا ہم اے ڈی اے پرائیوٹ کر سکتے ہیں اور اے ڈی اے کسے کہا جاتا ہے اے ڈی اے کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کتنی ایجوکیشن کے ایکول ہوتی ہے اور کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو انسی اے ڈی اے کروا رہی ہیں اور کیا ہم پرائیوٹ اے ڈی اے کر لینے کے بعد نیکس ریگولر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ہم کس کس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کون سا سمیسٹر ہمارا ہوگا اینور سسٹر میں پڑھیں گے یا سمیسٹر سسٹر میں پڑھیں گے ڈی او سنال سب سے پہلے اگر ای ڈی اے کے میں ہم جانے ای ڈی اے کہا جاتا ہے اسوسیٹ ڈگری ان آرس ڈی او سنال جیسا کہ پہلے بی اے تھا بی اے کو رینیم کر کے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کا نیم دے دیا گیا ہے یہ آپ کی 14 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے اور ای ڈی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی 12 کلاسیں ہونا ضروری ہے ڈی او سنال چاہے آپ نے ایف ای سی پری میڈیکل کی ہے آپ نے ایف ای سی پری انجین نہیں کی ہے آپ نے آیسیس کیا آپ نے آئیکوم کیا ہے ڈیکوم کیا ہے ایف اے کیا ہے ایف ایٹی کیا ہے اے لیول ہے ڈی اے ہی ہے یا اسکی ایکول آپ کی تعلیم ہے تو آپ ای ڈی اے کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ای ڈی اے کون کون سے ادارے کروہ رہے ہیں ڈی ایسو سب سے پہلے یہ جتنے گورمنٹ سیکٹر کے کالجز ہیں جہاں جہاں پہلے بی اے کروایا جاتا تھا جس کو ہم ڈگری کالجز کہتے تھے آپ ہی یہ کالج ہے اسوسیٹ کالج ہے سو ڈی ایسو سب سے ان تمام اداروں میں اسوسیٹ ڈگری کے نام سی ڈگری کروایا جا رہی ہے اور اگر آپ پرائیوٹ کرنا چاہیں تو آپ پرائیوٹ بھی کر سکتے ہیں پرائیوٹ آپ اینوال سسٹم میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ کمپوزٹ پیپر بھی دے سکتے ہیں کمپوزٹ پیپر مینز اگر آپ کا کوئی ایک سال کا گیپ ہے مثال کے طور پر آپ نے 2020 میں آپ نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا ہویا ہے آپ کا ایک سال کا گیپ ہے دوسرے سال آپ اڈمیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ 3rd year اور 4th year میں تلے ایڈی اے پارٹ 1 اور 2 دونوں کا اکٹھا اڈمیشن بھی بھیج سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی، سرگودہ یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی اس طرح کی دیگر یونیورسٹی جونسی ہیں وہ پرائیوٹ ایڈی اے آفر کر رہی ہیں اور اس کے بعد علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی بھی پرائیوٹ ایڈی اے آفر کر رہی ہیں اوپن کی طرف سے اگر آپ ایڈی اے کرتے ہیں تو آپ کے چار سمیسٹر ہوں گے تو آپ ان سمیسٹر کے ثروہ کر سکتے ہیں اور کسی اور پرائیوٹ سیکٹر کی اور کسی یونیورسٹی کے ثروہ کرتے ہیں مثال کے دور پر آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی بات کی سرگودہ کی اسلامیہ کی بہودین زکریہ یونیورسٹی کی اور دیگر بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی جنسی ہیں اور پرائیوٹ آفر کر رہی ہیں تو اگر آپ ادھر سے ایڈی اے کرتے ہیں تو آپ کو اینور سسٹم مینز پیپر دینا پڑیں گے اور نیکس سوال یہ کہ آپ ایڈی اے کر لینے کے بعد پرائیوٹ ایڈی اے کر لینے کے بعد کیا نیکسٹ آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں ریگولر آپ ایڈی اے پرائیوٹ کر لیں بھلے کسی بھی یونیورسٹی سے کر لیں آپ نے پنجاب سے کیا ہے آپ نے بہودین زکریہ یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے جاہے اسلامیہ یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے سرگودہ یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے آپ ای ڈی اے کر لے آپ کے نمبرز میٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ففتیئر میں اڈمشن مل جائے گا اگر آپ انگلیش میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بی ایس انگلیش میں اڈمشن مل جائے گا بی ایس اردو کے پانچویں سمیسٹر میں اڈمشن مل جائے گا بی ایس اسلامیک سٹڈی ہے بی ایس پکشنس سٹڈی ہے اور دیگر پروگرامز بھی آ جاتے ہیں جس کے آپ کو پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا میس ایڈی اے کمپلیٹ کر لینے کے بعد نیکس چاہے آپ کو پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن ملتا ہے وہاں سے آپ کی ماسٹر ڈگری شروع ہو جائے گی نیکس ٹو یئر اور تعلیم مکمل کر لینے کے بعد آپ کی سکسٹین یئر ایڈوکیشن جونسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈی ایسنس کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری کی کوئی ایسا نہیں ہے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوگی آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایڈی اے کیا ہے یا آپ نے اوپن سے کیا ہے نو ایشو آپ کے نمبرز میٹر کرتے ہیں آپ کا نالج میٹر کرتا ہے سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی کیا ایڈی اے پرائیوٹ کر سکتے ہیں اور ایڈی اے پرائیوٹ کر لینے کے بعد نیکس ریگولر اڈمیشن لے سکتے ہیں یا ایڈی اے پرائیوٹ کر سکتے ہیں نیکس آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چاہیں آپ وہاں اڈمیشن لے سکتے ہیں چاہے آپ نے ایڈی اے علامہ کبول اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے اور اس ایڈی اے کے بعد آپ پنجاب یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بھی اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کے نمبرز میٹر کرتے ہیں آپ کا ورزلٹ کارڈ دیکھا جائے گا آپ کے نمبرز دیکھے جائیں گے اگر آپ ان کے میرٹ کے کرائیڈیریا میں فال کرتے ہوں گے تو آپ کا اڈمیشن ضرور مل جائے گا سو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈی اوپسٹرون کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈی میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ